پنجاب اسمبلی کے رولز میں ترمیم ہوتے ہی نون لیگ کے لگے بڑھا رلی سپیکر چوہدری پرویزی لاہی نے خاجہ سلمان رفیق کے پرڈکشن آرڈر جاری کر دیئے خاجہ سلمان اسمبلی اجلاس میں شرکت کر سکیں گے لیگی ارکان ملک ندیم کامران میاں نسیر سمی اللہ خان نے سپیکر سے ملاقات میں پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کی استعداقی تھی محکمہ اوقاف کی زمینوں پر قبضے کا انکشاف پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش موزہ باغڑیاں میں محکمہ اوقاف کی ایک سو اٹھانوے کنال ارازی پر ناجائز قبضے کے ذریعے مکانات بنائے گئے ستائیس کنال کا رقبہ عدالتی حکم پر واگزار کروایا گیا سپریم کورٹ نے دو ہزار پانس میں الارٹمنٹ منصوب کی تو کیس کے دوران ہی ملازمین نے پرائیوٹ افراد کو پلوٹ فروٹ کر دیئے ریپورٹ میں انکشاف بی کل آئے کی کنسلٹینسی پانچ کمپنیوں کو ٹھیکا دیے جانے کا انکشاف محکمہ صحت نے قومی خزانے کو ایک ارب اکتیس کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا لاہور نیوز دہل کاخیز انکشافات سامنے لے آیا لاہور نیوز بنا غمزدہ گھرانے کی آواز بچے کے اغواق کے معاملے پر مطلقہ اداروں کو جنجوڑا تین روز پہلے گلشن اقبال پارک سے اغواہ ہونے والا بچہ بازیاب ڈالفن فورس نے چھ سالہ ساتھ کو سناک چیکنگ کے دوران بازیاب کرا لیا اغواقار خاتون گرفتار بچہ ملنے پر والدین کی خوشی دیدنی جذباتی مناظر مٹھائی تقسیم ساتھ کے گھر پہنچنے پر خوشی کا ساماں اہل خانہ نے پھولوں کے ہار پہنائے خدا کسی کا لخت جگر جدا نہ کرے بچے کو دیکھ کر مجھے سکوں مل گیا شکرانے کے نوافل ادا کیے بچے کی ماں خوشی سے سرشار اہل خانہ نے آواز اٹھانے پر لاہور نیوز کی کاوشوں کو بھی سراہا بچے کو اغواہ کرنے والی خاتون کو حراست میں لے لیا خاتون خود کو فالس کی مریضہ بتاتی ہے ایس پی اقبال ڈاؤن علی رضا کی گفتگور پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا نیا سربراہ کون وزیراعلا نے تاقراری کے لیے پانچ روپی سرچ کمیٹی کی منظوری دے دی کمیٹی کی سربراہی نامور سیاست سائنسدان ڈاکٹر اطاہ الرحمان کے سفود ڈاکٹر قالد آفتاب ڈاکٹر عارف برٹ شاہد نجم اور سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن بھی شامل قصور میں عدیہ مخالف ریلی نکالنے والے اٹھارہ ملزمان کی زمانت منظور ہائی کورٹ کا ملزمان کو ایک ایک لاکھ روپے کے مچالکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم ملزمان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا جیسے صداقت علی خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی سابق صدر پنجاب بینک نائم الدین خان کے خلاف نیب انکوائری میں آہم پیش رفت نیب نے نائم الدین خان ان کے عزیزوں کے نام جائدادوں کی خرید و فروخت پر پابندی کے لیے خط لکھ دیا میٹرو پریٹن کارپریشن کا بادامی باغ لاری اڈا کی مرمت و بہاری کا فیصلہ بادامی باغ لاری اڈا کی مرمت و بہاری پر اڈھائی کروڑ روپے لاغت آئے گی میر لاہور نے ہدایات جاری کر دی اور پولیو وائرس شہریوں پر گھات لگا کر حملے کرنے لگا محکمہ صحت کا پنجاب بر میں پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ 21 سے 24 جنوری تک پولیو مہم شروع کی جائے گی